اسلام علیکم بارس ویلکم ٹو میچ چینل کوکد روما خان آج میں آپ لوگوں کے لئے ہیدر آبادی ریڈ چکن بنانے کے ریسپ لے کر آئیں شادی اولا چکن ہم بنائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین لیں گے اس میں وان ٹیبل اسپون بٹر ایڈ کی ہے دس سے بارہ بادام ہیں اور کاجو ہیں دس سے گیارہ اسے تھوڑی دیر ہم فرائے کر لیں گے روست کریں گے پھر اس میں کوکو نیٹ ہے اسے بھی تھوڑی دیر ہم میڈیم فلیم پہ ایک دم فرائے کریں گے اسے اچھے سے تھوڑا سا روست کرنے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے سائٹ میں اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے پھر یہاں پہ وان کے جی چکن لیا ہے جسے اچھے سے دو کے ساف کر لیا تھا اب اسے میرینیٹ کرنا ہے ہمیں ٹو ٹیبل اسپون ادرا گلسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے پھر یہاں پہ سو گرام دہی ہے اسے آئٹ کر دیں گے وان ٹیبل اسپون زیرا آئٹ کریں گے وان این ہاف ٹیبل اسپون دنیا پاورڈر آئٹ کریں گے وان ٹیبل اسپون ریڈ چیلی پاورڈر آئٹ کریں گے ہاف ٹیبل اسپون ہلڈی پاورڈر آئٹ کریں گے وان ٹیبل اسپون کشمیری ریڈ چیلی پاورڈر آئٹ کریں گے وان ٹیبل اسپون گرام مسالہ آئٹ کریں گے اور پھر جو کاجو اور بادام کا پیسٹ بنایا تھا اسے بھی آئٹ کر دیں گے اس میں نماغ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں آئٹ کریں گے تھوڑی سی کسوری میتھی آئٹ کیا ہے میں نے اور تلیوی پیاز آئٹ کر دیں گے دو میڈین سائز پیاز کو میں نے گولڈن براؤن کر لیا تھا اسے آئٹ کر دیں گے یا آپ کے پاس فرائی کیوئی پیاز رکھی ہو تو اسے آئٹ کر سکتے ہیں کالی میریش پاورڈر آئٹ کریں گے وان ٹیبل اسپون ان سب مسالہ کو ملا کر ایک سے دیڑ گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر اس کے بعد ایک ٹوپ لیں گے اور اس میں 4 ٹیبل اسپون آئل آئٹ کریں گے تیش پتہ ہے جسے توڑ کے میں نے آئٹ کیا ہے ایک دارچینی کا تکڑا ہے ایک بڑی لہچی ہے ہری لہچی لاؤنگ ہے کالی میریش کھڑے گھر مسالے اس میں آئٹ کر دیں گے آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل آپ اسے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ تھوڑی دیر اسے روز کر لیں گے کچھ سکنڈ کے لیے پھر میں یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون کشمیری ریڈ چیلی پاورڈ ایڈ کر دوں گی تیل میں اس سے کیا ہوگا میرے چکن میں اچھے سا کالر آ جائے گا جس سے ہمیں کالر ڈالنے کی ضرور نہیں پڑتی اکثر چکن ریڈ چکن ہم بناتے جو اس میں یہ ریڈ فوڈ کالر ڈالتے ہیں لیکن اس میں کالر میں نہیں ڈالوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کالر آئے گا بعد میں اب اسے اچھے سے مکس کر دیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن اچھے سے ملا دیں گے اس میں بہت ہی پیارا سا کالر آئے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا جو مسالہ تھا اس سے میں نے کھنگال کے ایک دام ذرا سا پانی ایڈ کیا ہے بہت زیادہ نہیں کیونکہ پانی اس میں دہی کا چکن کا سب چھوٹے گا تو اس میں ہمارا چکن کوپ ہو جائے گا اب میں اسے ڈھاک دوں گی فلیم کو میڈیم پہ رکھیں گے اور بیچ بیچ میں ہم ایک دو بار چلاتے رہیں گے کیونکہ کاجو کا جو پیسٹ ہم نے ڈالا ہے وہ نیچے لگ سکتا ہے اس لئے بیچ بیچ میں اسے ایک دو بار چلا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا پانی نکلا ہے چکن سے اور دہی کا جو پانی نکلا ہے اسے پھر سے ہم اسے ڈھاک دیں گے اسے میں ہمارا چکن اچھے سے کوک ہوئے گا دس سے پندر منٹ کے لیے میں اسے پھر سے ڈھاک کے پکاؤں گی دیکھ سکتے ہیں آپ نے کہ پانی اس کا آلماس بہت زیادہ کم ہو چکا ہے اب اسی میں ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے چکن بھی ہمارے اچھے سے کوک ہو گئی ہے دس بارہ منٹ کے لیے میں نے اسے اچھے سے پکا لیا تھا مسالہ بھی اچھے سے سارا کوک ہو گیا ہے اچھے سے بھون گیا ہے چکن بھی ہماری گل گئی ہے اب جو بھی پانی ہم اسے تھوڑا سا اچھے سے بھون لیں گے اور بھی چکن سے تیل جب ہمارا اچھے سے سپرٹ ہونے لگے گا تو ہمارا یہ چکن پک کے ریڈی ہو گیا ہے تھوڑا سا ہرا دنیا بھی ڈالیں گے آپ اس میں گریبی اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا گرم پانی کر کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن گریبی اس کی اتنی ہی رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے زیادہ ٹیسٹی بنے گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تیل پورا ہمارا اوپر آگے دم سر فیس پہ یہ ہمارا شادی میں بننے والا ریڈ چکن بن کے ریڈی ہے اسے ہم سیمار پہ ایک دو منٹ کے لیے اور پکائیں گے ڈھاک کر اسے ایک دام لو فلیم پر ایک دو منٹ کے لیے اسے ڈھاک کر رکھ دیں گے یہ ہمارا ریڈ چکن بن کے ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریبی دیکھ سکتے ہیں چکن بھی اچھے سے پک گیا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی فٹا فٹ بن کے ریڈی ہوگا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور کمینڈ میں بتائیے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کا بٹن دبائیے فرینڈ سائن فیملی میں شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ہمبل ریکویس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بات جو میں بنی بیل ایکن کو پریس کیجئے اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی تھینکیو فور وچنگ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ